نمازکار آپ دیکھیں انٹیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں رشنا شروع بات کریں گے دنیا کے سب سے تیز بولٹیں نیوز ٹیپل ٹو کی جس میں ہم آپ کو رکھائیں گے صرف بائیس منٹ میں دیش دنیا کی دو سو بائیس بڑی خبریں یہاں آپ کے ساتھ میں ہوں راجیف شرمہ بس بائیس منٹ بنے رہی ہمارے ساتھ دیش دنیا کی ایک ایک خبر ہوگی آپ کے پاس نیشنل ایراد کیس میں سمن کے خلاف سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی یاچکہ پر آج سنوائی ہوگی یاچکہ پر منگلوار کو سنوائی ہونی تھی لیکن وہ ٹل گئی نیشنل ایراد ماملے میں دلی کے پٹیالہ اوسکورٹ نے سونیا اور راہل گاندھی کے لیے سمن جاری کر سات اگس کو پیش ہونے کو کہا ہے دی جو پی نیتا سبرمندھم سوامی نے سونیا اور راہل گاندھی سمیت 6 کانگرسی نیتاؤں پر تنپتی ہڑپنے کا آروپ لگایا ہے کابل سببل نے سبرمندھم سوامی کے آروپوں کو خارش کرتے ہوئے کہا کہ سبرمندھم بتائیں اس کیس میں سبوت کہا ہے مانا جارہے کہ اس دوران پردھام منتری بیہار کی سمسیاں اور بکاس پر چرچہ کریں گے اس سے پہلے بیمہ بل کو سومبار کو سرزلے بیٹھک ہوئی لیکن بے نتیجہ ثابت ہوئی بیٹھک میں جو بنایل جسٹرس ایکٹریس سنشوغن کا مسئلہ ہو سکتا ہے ساتھی لیبر لو میں ریفارم کو لے کر بھی چرچہ ہو سکتی ہے مولی سرکار کو سنسد میں گھیرنے اور صدن میں کانگرس کی بات کو توجہ دلانے کے لیے راہل گاندھی نے نیا پلان بنایا ہے خبریں کہ راہل گاندھی چاہتے ہیں کہ کانگرس سکر راجل سبھا میں سرکار پر دباؤ بنائے گی تو لوگ سبھا میں ان کی باتوں کو سنا جائے گا سوٹروں کے مطابق راہل گاندھی نے یہ بات کانگرس کی سنسدی اور رنڈیٹی کمیٹی کی بیٹھک میں کہی ہے راجل سبھا میں کانگرس کی سنکھیں ٹھیک ہے جبکہ لوگ سبھا میں اسے وپکش کا درجہ بھی حاصل نہیں ہوا راجل سبھا میں کانگرس کو آگے کی دو سیٹوں پر صرف دو سیٹیں بھی لیں یہاں سے لیفٹ اور عام آدمی پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا مطلب یہ ہے کہ لوگ سبھا میں اب صرف سونیا گاندھی اور ملکارجن کھڑ گئے آگے کی سیٹ پر بیٹھ پائیں گے سپیکر سمیت رمہ جن نے کئی دنوں کے سلاح مشورے کے بعد سانسدوں کے بیٹھنے کے لیے سیٹیں تیہ کر دی اے آئی ایڈی ایم کے ٹی ایم سی بی جیٹی جیفٹی پارٹیوں نے پہلے ہی کانگرس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے انسامی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ بی جیپی اور کانگرس سے ایک جیسی دوری بنایا رکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا میں سرکاری کامکاش کی جانکاری دینے کے خلاف گویندہ چاہرے نے دلی ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے گویندہ چاہرے کی آجی کبر ہائی کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ جلد ہی ایمیل پالیسی کیابنیٹ کے سامنے رکھی جائے دلی بیدھان سباہ بھان کر کے چناؤ کرانے پر کیجی وال کی آج کبر سپریم کورٹ نے کے اندر سرکار سے پوچھا دلی میں راشتپت شاسن کی اور جاری ہے سپریم کورٹ نے کے اندر سرکار سے ایمیل پوچھا کہ دلی میں سرکار بنانے کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے سپریم کورٹ نے کے اندر سے ایمیل پوچھا کیا چناؤں ہوئے جن پرتنزی بینا کام کے گھر پر ہی بیٹھے رہے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ایک پاچی کہتی ہمارے پاس سنکھیا بل نہیں ہے دوسری کو سرکار بنانے کی اچھا نہیں ہے اور تیسری کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اسے میں جن دا کیوں بھوکتے سبریم کورٹ نے سوال کیا کہ کب تک کمدر سرکار ویدھان سبا کو نیلمبے تو رکھ سکتی ہے کورٹنگار اگر کمدر سرکار بیان دیتی ہے تو لیٹنین گوورنر دو مہینے کی بھیتر دلی ویدھان سبا بھنگ کرنے پر بچار کریں گے تو ہم یاچکہ نرست کر دیں گے ایسی کے ساتھ آماندوی پارٹی کی سیاجکہ پر پہنچ ہفتے کے لیے سنوائی ٹل گئی کورٹ نے امید جتائی ہے کہ اتنے وقت میں کمدر سرکار ایسے اپائے تلاش لے گی جس سے دلی میں سرکار بنانے کا راستہ ساف ہو سکے گا دلی کی سرکتوں پر یہ رکشہ کے بینک کے ویرود میں یہ رکشہ چالک آج جنتر منتر پر ویرود پردرشن کریں گے ساتھ ہی رکشہ کی چالک جنتر منتر سے ہائی کورٹ تک پیدل مارچ کریں گے دلی ہائی کورٹ نے فیلال ای رکشہ چالکوں کو رہا دینے سے انکار کرتے ہوئے ای رکشہ پر پابندی جاری رکھی ہے ہائی کورٹ نے کہنے دلی بھارت کا شوکیس ہے اور ہائی کورٹ رازدھانی میں ویدھنگ سے ای رکشہ چلانے کی اجازت نہیں دے سکتا درستہ دلی کے ترلوک پوری میں ای رکشے سے خوئے حاسم ایک بچے کی موت کی بعد ہائی کورٹ نے ای رکشے پر پابندی لگا دی تھی گورٹ نے کہا ویدھرو سے یہ رکشہ کا سنچالن دلی میں آوے وستہ پھیلا رہا ہے سنسدہ کاروانتری وینکر یا نائیڈو نے سی سیٹ پر سرکار کی فیصلے کو صحیح کرا دیتے ہوئے کہا کہ سرکار نے کم سے کم وقت میں بہتر قدم اٹھایا ہے وینکر یا نائیڈو نے یوپی ایسی کی پرکشہ کہا کہ تریک کارکم کے مدابقی یہ پرکشہ ہوگی یوپی ایسی سے سی سیٹ ختم کرنے پر تمرتن جھٹانے کے لیے چھاتروں کا ایک ڈیلیگیشن آج ایڈی ادھیکش لالو پساد یادف سے ملا ریڈی ویتر شرد یادف نے سرکار سے یوپی ایسی سے سی سیٹ ہٹانے کی مانگ کی ہے سماید آدھی پارٹی نے اس مددے پر بحث کرانے کی مانگ کی ہے راجہ صبح میں بھی سی سیٹ کے مددے پر ایک بار پھر سے ہنگامہ ہوا چھاتروں نے یوپی ایسی کے چیئرمنٹ جی پی اگروال پی ایم او میں راجہ منتری جی ٹین بسنگ اور موڈی کا پتلا بھوک کر بیاپک آندولند کی چیتاب نے دی آمادھی پارٹی کے نیتا یوگندرے آدھاو بھی اس دھرنے میں شامل ہونے جنتر منتر پہنچے مہیل آباد میں سماجھ والی چھاتروں سبحانے جھوٹے پاولیش کر چھاتروں کے ساتھ بھیبھاو کاروک لگایا سی سیٹ ختم کرنے کی مانگ کی پریانکا گانڈھی کو کانگریس میں بڑی ذمہ داری کے اٹکلوں کے بیج پھر پریانکا کے سمرتر میں پوسٹر وارڈ چھڑتا دکھ رہا ہے مہلاباد میں چوراہے پر ایک پوسٹر میں سونیا اور پریانکا کے چتر کے ساتھ نعرہ لکھا ہے کانگریس کا مون پریانکا سمنگ سون کانگریس نے تا حسیب اور شریف شند دو دوے کے لگایا اس پوسٹر میں راحل گانڈھی کا چتر ہی نہیں نام بھی غائب ہے اور اس کو کانگریسی نیتا آسکر فرنانڈھی نے کہا کہ پریانکا گانڈھی کو آگے آ کر پارٹی میں اہم بھومی کا نبھانی چاہیے اور اس کو کانگریسی نیتا جنرہ تندوے دینے سنگٹھن پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر پارٹی کسی کو کس سنانے کا حق رکھتی ہے تو اسے سننے کا مادہ بھی رکھنا پڑے گا قریب چار سال کے بعد ایک بار پھر سے امر سنگھ ایس پی سپریمو ملائم سنگ یادف کے ساتھ ایک منچ پر دیکھے امر سنگھ نے اس موقع پر ملائم سنگ یادف اور ان کے بھائی رام گوبال یادف کی تاریف کیوں انہیں اپنا بڑا بھائی بتایا مکمیتی اکلیش یادف بھی امر سنگھ سے منچ پر بڑے پریم سے بات چیت کرتے نظر آئے ملائم سنگھ یادف کے بھائی شیفال سنگھ یادف کے ساتھ ہی منچ پر امر سنگھ کافی صحیح دکھائی گئے دونوں اگل بگل بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے لیکن آزم خان کے ایک بات پھر ناراض ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں حالانکہ آزم خان نے اس پی مکیا سے ناراضگی کی خبروں کو خالش کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نیتا جی سے ان کے رشتے راج نیتی سے پڑے ہیں رانے نے کہا کہ وہ منتری کے طور پر کام کرتے رہیں گے اور پاتھی کی جیت کے لئے پوری کوشش کریں گے سی ایم پرتھرہ چمہان سے ناراض ہو کر رانے نے بھاری ادیوگ منتری کے پت سے استیفہ دے دیا تھا رانے نے کہا کہ وہ بھرانسوا چناؤں میں پارٹی کی جیت کی پوری کوشش کریں گے حالانکہ وہ کانگریس کو جیت کو لے کر آش پس دیں بھرانہ ہونڈا کے نیترو تو پارٹی میں اپنی اپیکشہ سے ناراض شل رہے تھے ہا یہاں سے گردارہ پر بھندن کمیٹی آج کو رکشتر میں سکھ سمیلنگ کرے گی ایچ ایس جی پی سی اس سمیلنگ کے ذریعے ایس جی پی سی کو اپنی طاقت کا حساس کرانے کی کوشش کریں گے بینکوں کے بڑے لیندے نینے نون پرفارمنگ اسیٹس اور لون کی ریسٹرکشن کے معاملوں پر بھی سی بی آئی اور ای ڈی نظر رکھیں گے دراصل وکمان پرالے کے سوٹروں کے مطابق سرکار بینکوں کے بڑھتے نپی ایس سے پریشان ہے ساتھی جو لوگوں کو بڑے لون دے رکھیں ہیں وہ خود کو ریپورٹر گھوشت کر لیتے ہیں جس کی چھوٹ بینکوں کو لگتے ہیں ایسا میں جانچ ایجنسیوں کو اگر کسی معاملے میں کوئی گرگر نظر آتی ہے تو بینکوں سے پورا بیورہ مانگا جائے گا خوفی ایجنسیوں نے چیتاف نہیں دیا کہ لال کے لیے سے پردھان منتری نرین رموڑی کے پہلے بھاشن پر آتن کی حملے کا خطرہ منڈ رہا ہے خوفی ایجنسیوں نے گھری منترالے کو جانکاری دیئے کہ سیمی اور لشکر تیبہ آبازاروں اور دلی کے بھاری عراقوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں ہادسے کے وقت ناو پر پیتالیس لوگ سوارتے ان میں سے پیس لوگوں کو نکال لیا گیا بتایا جوارہ کہ ناو پر سوار لوگ بیتاور گاؤں سے دھرم بل پر جا رہے تھے وارانہ سی ناو حادثے پر پردھان منتری نرین رموڑی نے دکھ جتایا ہے موڈرل ریپ کیس میں نے ایٹویسٹ آگیا ہے جس میں خود موڈرل ہی پھستی ہوئی دیکھ رہی ہے موڈرل پور وکیل سے سافتا ہے کہ اس معاملے میں دی آئی جی کو لے کر بیباد کھڑا کرنا ہے موڈرل نے پوستاش کے دوران بتایا تھا کہ پورم پانڈے کے شارے پر ڈی آئی جی انہیں اسے پرطالت کرنے لگے تھے موڈرل کے وکیلے کیس چھوڑتے ہوئے اروپ لگایا ہے کہ موڈرل بار بار اپنا سٹینڈ چینڈ کر رہی تھی موڈرل کے دی آئی جی سنیل پارسکر کے خلاف موڈرل نے بلاک کا کار روپ لگایا تھا پنجاب کے چنڈی گر سے دندارے موڈرل اور لوٹ کا سنسنی خیز سی سی ٹی ویڈیو سامنے آیا بدماش نے جولری شورو روم میں گھس کر جولرل کو گولی مار دی اوارداد پولس چوکی سے میں دس قدم کی دوری پر گئی بدماش جولری خریدنے کے باہنے شورو روم میں گھسا تار دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس نے جولرل پر پسٹوال تانی اور گولی چلا دی جولرل کو گولی مارے کے بعد جب بدماش لاکوں کی جولری لے کر فرات ہو گیا دللی سٹیپ پرید آباد میں ہوئے سڑک آت سے کے بعد گھسائے لوگوں نے ٹرک کو آگ کیا حوالے کر دیا اس ٹرک میں ایک بزرگ کو رون دیا تھا جس سے گھسائے لوگوں نے ٹرک میں توڑ پھوڑ کر آگ لگا دی بدا جا رہا ہے کہ دیز رفتار ٹرک نے سڑک پر اسکوٹی سے جا رہا ہے ایک بزرگ کو سوردار تک کرما دی ہاتھ سے میں بزرگ کی موقع پر ہی موت ہو گئی وسائے لوگوں نے ٹرک پھوڑنے کے ساتھ ساتھ سارا ٹرک ڈرائیور کی بھی جم کر دھنائے کر دی بعد میں پولیسوں سے حراست میں لے لیا بتا جا رہا ہے کہ ڈرائیور شراب کی کا ٹرک چلا رہا تھا زمان بی جے پی کارکرتاؤں کی پولیس سے جھڑا بھی ہوئی پونسون سترک کی وجہ سے پولیس پرشاسن نے ہزاروں کی سنکھیا میں جمع ہوئے بی جے پی کارکرتاؤں کو ویڈان سبھا سے پہلے روک دیا تھا یوں بھی پردیشن کاری آگے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ایسے میں انہوں نے روکنے کے لیے وارٹر کینن کے ساتھ آنسو گیس کے گولے بیدہ گئے گئے یوں پی کے آزمگر میں بار کے بیچ لوگ جان جوکھی میں ڈال کر سفر کرنے کو مجھبور ہیں زمرہ کے کامکاز اور ضروری سمان کے لیے جن راستوں سے لوگوں کو جانا ہوتا ہے وہ راستے بار کے پانی سے لبا لب بھرے ہوئے ہیں گھاگرہ کے اپان کی وجہ سے آزمگر کی کئی لاکھیں بار کی چپیت میں ہے چھوٹے چھوٹے سکولی بچے جان جوکھی میں ڈال کر سکول جا رہی ہیں امرال ندی کے تٹ پر گاڑی لے کر پکنک منانے گئے پہلے تک گاڑی سمیت چاروں طرف سے پانی کی تیز بہاں سے گھر گئے اوپری علاقوں میں تیز بارش سے امرال ندی کا جلکتر اچانک بڑھ گیا ندی کی کنارے کھڑے پہلے تک اور گاڑی اس کی چپیت میں آگے کچھ لوگ گاڑی کے اندر ہی ویتھے رہے کچھ بہاں نکل کر کنارے آنے کی کوشش کرنے لگے جلسر اور زیادہ بڑھنے سے پہلے ریسکیو ٹیم نے سبھی کو ایک گھنٹے کی مشکت کے بعد سرکشت نکال لیا مدر پردیش کی شنوارہ میں کئی پہلے تک گھومنے گئے تھے اچانک آئے ندی کے تیز باہو کے بیش فز گئے وقت رہتے سبھی کو بتا لیا دیا یہ ایک ان بان سے نکل رہے جلسہ لاب پر دیکھ کر ندی کے افان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اوڈیشہ میں لگاتار ہو رہی بارش سے ماندی کے افان پر رہا آنے کے بعد بارہ زلوں میں بارک کا خطرہ منٹرہ رہا ہے کوشی ندی کے جلسر میں آئی کمی کے بعد بیار کے آٹھ زلوں میں مہارکہ سن کٹفے لہال اٹل گیا ہے علاقی سپول مدھے پورا اور سہر سہر زلے میں وشیش سترکتہ جاری رہے گی احتیاط کے طور پر کھولے گئے ویرپور بیراج کے فاتکوں کو اب بند کیا جا رہا ہے پچھنے دنوں کوشی کے لگاتار بڑھتے جلسر کو دیکھتے ہوئے ویرپور بیراج کے سبھی 56 فاتکوں کو کھولا گیا تھا اب 24 فاتک بند پر دیئے گئے تاول گانجی نے سی سیٹ کے مددے پر کہا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں چھاتروں سے مل کر اپنی رائے دے دی ہے بیراج میں صبح آٹھ بجے کوشی کا جلسر 1.6-3 لاکھ کیوسک تھا اور 10 بجے اکھڑ کر 1.6-1 لاکھ کیوسک ہو گیا پرشاسن کی طرف سے لوگوں کو سرکشت شکانوں پر غیرہ رہا ہے لوگوں کے رہنے کے لئے پرشاسن کی طرف سے ٹینٹ کا انتظام کیا گیا ہے جارکھن کے جمشتون میں کھرکی اور سوڑنے اکھانے دی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں گلیوں میں گھٹنوں تک پانی بھر گیا ہے جس سے آنے جانے میں لوگوں کو کافی پریشانی آ رہی ہے پورے جوال ان گاؤں میں وہ بھوس کھلن سے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر 134 ہو گئی ملوے سے شعو کی نکلنے کا سلسلہ جاری ہے ابھی بھی ملوے کے اندر کئی شعو کی فسے ہونے کی آشن کا جدائی جاری ہے اتراکھن کے روڑکی میں وہ پاراکار کے سامنے بدماشوں کی فائرنگ سے چار لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی بدماشوں کی فائرنگ سے تین لوگ زکمی ہو گئے جن کو ہسپیٹل میں بھرتی کروا دیا گیا ہے فائرنگ ہو سمیہ ہوئی جب جیل میں مند کو خیاد بدماش چینیو پندت کی رہائی کے دوران اسے سمردکوں کی بھاری بھیڑ جھوٹی تھی یو پی کے گریٹر نوائڈا ویلوٹ کی واردہ سے انجوام دنے آئے بدماشوں کی پولیس سے بھرند ہو گئی بدماشوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی پولیس کی جوائی فائرنگ میں بدماش زکمی ہو گیا دو بدماشوں کو گرفتار کر لیا گیا اب بڑھتے ہیں خبروں میں آگئے نوائڈا میں ڈین ڈی کے پاس جھاڑیوں میں کیوہ کشہ و سندگ دھالت میں ملنے سے سنسنی پھیل گئی شب کی پہچاند سی دی آئی کے پورو سپاہی ویدود کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے لاش کو پور فانٹم کے لئے بھیج دیا ہے نوائڈا میں پولیس نے تین بائک چور کو گرفتار کیا ان کے پاس سے چوری کی بیس موٹر سائیکلیں برامت کی پولیس کے مطابق ایک گروہ دلی انسی آر میں لوٹ کی وارداتوں کو انجام دیتا تھا سرکنو میں ویدھان سوا کے سامنے ایک محیلہ نے اپنے دو معصوم بچوں کے ساتھ آتمندہہ کی کوشش کی موقع پر موجود پولیس والوں نے محیلہ کو حراست میں لے لیا ہے مائلہ اپنی بیٹی سے بلاتکار کے آروپیوں کی گرفتاری نہ ہونے سے ہتاش تھی کانپور میں ایک شوڑوں مالک سے بدماشوں نے پسٹل دکھا کر قریب آٹھ لاکھ روپے لوٹ لیے پولیس نے گیات لوٹوں رکھلاف معاملہ درج کا روپ کی تلاش شروع کر دی پولیس نے بڑھرا شخص کو بڑی مشکل سے بھیڑ کے چنگل سے چھلایا کانپور کے جوتی مدہ کیس میں ایک کوٹ نے مکھی آروپی پیوش کے سب ہی آروپیوں کی ریماندف دی بڑھا دیا اور پولیس نے کوٹ سے سب ہی آروپیوں کے لیے دس دن کی ریماند مانگ دی پولیس واردات میں شامل سب ہی پانچوں آروپیوں سے آمنے سامنے بٹھا کر پوستاش کرنے کی تیاریم ہے پوستاش کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی پوستاش کی ویڈیو ریکارڈات میں سردھنا علاقے میں لوٹ کا ویروز کرنے پر بدماشوں نے ایک مہلہ سے گینگ ریپ کیا سادھی بدماشوں نے مہلہ پر کئی وار بھی کیے یہاں تک کہ اس کی سیر کی ہڈی بھی توڑ دی سادھی بدماشوں نے گھر میں رکھے گہنے اور کیش بھی لوٹ لیا وطایت وارہ کے مہلہ کی بیٹی کی کچھ دن پار شادی تھی گہنے اسی کے لیے خریدے گئے تھے بدا جا رہا ہے کہ بدماشوں کی سنکیہ قریب دست تھی جو دیوار پھاند کر گھر میں گھوسے تھے پیڑ پروار نے پولیس پر لاپروہی کاروپ لگایا یوپی کے بستی میں لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کے بعد ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے پوستاش کے لیے چار لوگوں کو حراست میں لیا پولیس نے شب کا پوست مورجم کر دیا ہے یوپی کے کنوج میں ایک پیسٹ سال کی مہلہ سے ریپ کا معاملہ سامنے آ رہا ہے مہلہ کی شکایت کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتار کر دیا یوپی کے اور رہے میں ایک ناباگلی لڑکی سے گینگ ریپ کے بعد ہتیا کا معاملہ سامنے آیا بچی کے ساتھ گینگ ریپ کے بعد ہتیا کے معاملے میں نیرک شرک کرنے آئیکان پور رینج کے ڈی آئی جی آر کے چطر ویدی نے ویوادت بیان دیا لڑکی کا شب نگ میں حالت میں ایک نالے کے پاس سے ملا واردہ سے ناراض گاہوالوں نے ہنگامہ کیا ایک سیر کا ڈی لاش ملنے کے بارے میں میڈیا کا سوال کے جاؤں میں ڈی آئی جی نے کہا کہ ان کے لیے بچی کی ہتیا کا معاملہ زیادہ بڑا ہے یوپی کے مرزاپور میں ایک لڑکی نے خود ہی رچ ڈالی اپنے اپھرن کی سازش اپنے پریوار کے ویار سے پریشان لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی گھر والوں کی شکایت کے بعد پولیس والوں نے لڑکی کو ٹھون نکالا دلک کرول باگ میں ایک سکول میں میڈے میل کھانے سے آٹھ بچے بیمار ہو گئے گھرٹیک بہادور سینئے سیکنڈری سکول کی گھٹنا ہے سبھی بیمار بچوں کو رامانوہر لوہیا ہاسپیٹل میں پہنچائے گیا بچوں کو دیکھنے شکشن اندیشہ لے کے ادھکاری بھی ہاسپیٹل پہنچے پنجاب کی گھرڈاسپور میں پولیس نے ایک فرزی ایسسپی اور فرزی تھانے دار کو گرفتار کیا یہ دونوں پتی پتنی ہیں اور نوکری دلانے کا جہاں سا دیکھ کر کئی لوگوں کو ٹھک چکے ہیں ناکپور میں گیس راؤس میں چھاپا مار کر پولیس نے ہائی پروفائز سیکس پراخٹ کا بھنڈا فورٹ کیا ہے پکڑی گئی لڑکیوں میں تمیل فلموں میں کام کر چکی مرڈلز کے ساتھ چار کالیج گل بھی ہیں مدبردیش کے چہرال میں پریمی نے ہی اپنی نابالک پریمی کا کی بے رہنی سے ہتھیا کر دی آروپی لڑکی کا گلہ گھوٹے کے بعد اس پر کار چڑھا دی لڑکی کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور ٹیک کر دی تھی جس سے آروپی لڑکا ناراض تھا ہریانہ کے امنہ نگر میں پولیس نے ایک پتی پتی سے دس لاکھ کے نقلی نوٹ برامت کی یہ پتی پتنی یوپی کے شاملی کے رہنے والی ہیں ہریانہ پولیس اس معاملے میں یوپی پولیس سے بھی سمپک ساتھ رہی ہے پولیس کا ماننا ہے کہ ان دونوں پتی پتی کا کنیکشن کسی بڑے گروہ سے ہو سکتا ہے ٹھانے کے نالہ سو پارہ میں ایک چور کی پیٹ پیٹ کر ہتھیا کرنے کے آروپ میں چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تین ایلس کی رات لوگوں نے چوری کرنے کا اسماعیل کھان کو رنگے ہاتھ پکڑا تھا ہوتراکن میں زلہ پنچارت ادھیکش اور اپادھیکشوں کے جناہوں میں کانگرس نے بھاری جیت درچ کی ہے آزی کے بارہ زلوں میں نو زلوں میں سے کانگرس کے پرتاشیوں نے جیت حاصل کی ملت پردیش کے شیپوری میں ایک منڈی سجب کے پاس کروڑوں روپے کی بے حساب سمپتی ملی ہے لوگ کا ایکٹ کے چھاپے میں اس بابو کے پاس سے ایک کروڑ کی زمین کے دستاویز پانچ لاکھ سے زیادہ کا سو نہ ملا گزرات کے بناس کانٹھا میں گھر والوں سے پریشانے کی وقت میں جیل جانے کے لیے عجیب و غریب حرکت کی ہرکت میں آئی پولیس نے اس شخص کو پکڑ لیا پولیس معاملے کی گمبریتہ سے جانچ کرے راجکھوٹ کے بازار میں موڈی راکھی کی کیمت 44 سے 50 روپے کے بیچ پہ ہے تانے میں ایک شاترہ کی موت پر جم کر ہنگامہ ہوا سمردھی گلاسز کے تین شکشک اور پیتیش شاترہ شاترہیں پیکنک منا آنے کے لیے گئے ہوئے تھے آسا میں تین شاترہیں نالے میں گری تھی جبکہ سے دو کو بچا لیا گیا جبکہ 11 سال کی کیرتی بہ گئی پولیس نے انسٹیٹیوٹ کے مانیشمنٹ کے خلاف معاملہ درج کر دو شکشکوں کو حراست ملیا ہے ممبئی سٹے پنویل میں پچاس دار کی رشوت لینے کیا روپے ایک نائب تحصیل دار کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن یونیٹر نے ایک شخص کی شکایت پر نائب تحصیل دار سوہاک کھامکر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا یوپی کے کشی نگر میں بندروں کے آتنگ سے لوگ پریشان ہیں بندروں کے ڈر سے بچے سکول جانے سے بھی ڈرنے لگے ہیں یوپی کے علیگر میں ٹرافک پولیس نے عویز روپ سے گیس کٹ سے چلنے والی وین کے خلاف عبیان چلایا آگرہ نے تاج میل میں ایک سندگ دوستو کی خبر سے ہر کم مچ گیا